بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ مومے پانی آ رہا ہے نا میرے مومے بہت پانی آ رہا تھا آج ہم بنائیں گے چیز کیک کریم چیز کیک اور وہ بھی گھر کے بچے کچے سامان سے یعنی سکرپ سے آپ بڑیں گے سکرپ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ سکرپ ہوتا ہے یا پھر ایک ہوتا ہے سکرپ پک آج میں آپ کو ایک ایزی سی ریسٹیپی دوں گی وہ بھی پاپوں کے چورا سے اور تھوڑی سی ایک دو اور چیزیں ہم ایٹ کریں گے اور بیترین قسم کا ایک کیک بنائیں گے اس کے لئے میں چورا چاہیے ہوگا چینی چاہیے ہوگی بچے میں کچھ اگر گھر میں ماشمیلوز ہوں تو وہ ڈال لیں کیونکہ وہ ذرا اسٹکی ہوتے ہیں اس لئے آج جیلٹین ہمارا کام کریں گے تھوڑا سا مکھن مکھن نہیں تو گھی لے لیں تھوڑا سی بلیک چاکلیٹ اور جیلٹین اگر ماشمیلوز ہیں تو ماشمیلوز ہیں تو جیلٹین اور ایک ملک پیک پکٹ چورا اور کریم اور اگر تھوڑا سا اگر آپ اوپر سے کچھ ڈالنا چاہیں تو یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی ریسپی بنانے کے لئے ٹینشن مت لیا کریں بس بسم اللہ کیا کریں اللہ کا نام لے اور شروع ہو جائیں جیسے میں شروع ہو گئی بسم اللہ چورا میں نے لیا یہ میرا چورا پاپو کا چورا رسک آئے تھے چورا آئے تھا تو بہت سارا چورا بچا ہوا تھا یہ دیکھیں اتنا سارا چورا آپ سوچیں گے یہ چورا سے کیسے بن رہا ہے میں کوکنگ کرتے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں لیتی ہوتی نہ برتنوں کی نہ کسی اور چیزی ہو میں کہتی ہوں بس میرے جتنے بھی لوگ ہیں میرے جو گھر والے ہیں کوئی بات نہیں چیز میں ذائقہ ہونا چاہیے ٹیس ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے خلوس ہونا چاہیے ہم نے مکھن ڈال دیا مکھن سے اس چورے کو مکس کریں گے تاکہ تھوڑا سا یہ بائنڈ ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ درمائی اس چورا کی بیس نہیں بنے گی اب یہ ہمارا بائنڈ ہو چکا ہے اس کو میں سانچہ جو ہوتا ہے سانچہ میں پور کر دوں گی یہ میرا سانچہ ہے اس پر میں نے تھوڑا سی آئلنگ کر لیا ہلکی اسی کرنے کی ضرورت ایسے ہوتی نہیں ہے آپ کوئی بٹر پیپر کر لیں ٹینشن نہ لیا کریں کسی بھی چیز کا آلٹرنیٹ ڈھونڈا کریں کوئی دوسرا آپشن ڈھونڈا کریں یہ میں نے پوری جو میرا چورا ابھی میں نے مکس کیا ہے مکھن کے ساتھ یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ایک بیس بن گئی ہے بہت اچھی والی بیس بن گئی ہے اب ہم سٹیپ ٹو پہ آئیں گے ہم تھوڑا سا پانی لیں گے اس پانی میں ہم تھوڑی سی چینی ڈالیں گے تین جبج ڈالنے آپ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں جیلیٹن یوز کریں گے جیلیٹن ٹو ٹیبر سپون ہلکا سا یوز کریں یہ وائل ہوا ہم نے جیلیٹن یوز کیا یہ تھوڑا سا جیلی ٹائپ کا ہمارا لیکویڈ بن جائے گا یہ مکس ہو گیا بلکل ڈیزولف ہو گیا ہے جیلیٹن اچھے سے اس کے بعد اس میں میں نے مارش میلوز میرے پاس بچے ہوئے تھے تو میں نے یوز کر لیا تو بہت میں نے یوز کرنے نہیں تھے میں سچ بتاؤں اپشنل ہیں مارش میلوز آر اپشنل اگر آپ کے پاس بھی کوئی بچے ہوئے ہیں پگلے ہوئے ہیں نرم ہو گئے ہیں کوئی کھانے رہا بچہ تو آپ یوز کر لیے دیکھیں میں نے یہ ڈال دی اس میں یہ ملٹ ہو رہا ہے مارش میلوز یہ ملٹ ہونے کے بعد ایک میرا اچھا سا ایک لیکوڈ بن جائے گا اب اس کو میں پور کر دوں گی اس کے کے بیس جو میں نے فرس بیس بنائی سیکنڈ اسٹیپ میرا ہے یہ جو میری میں نے بنایا ہے اس کو میں نے پور کر دیا تاکہ نیچے کی جو بیس بلکل سٹکی ہو جائے گی بلکل باؤنڈ ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ میں نے اچھے سے پورے بیس پہ اس کو پھیلا دیا ہے یہ پورا اچھے سے پھیل چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم ایک تھرڈ سٹیپ ملک پیک کریم کا ایک پیکٹ میں نے بتایا تھا لینا ہے کریم کا ایک پیکٹ آپ لے لیں اس کو نکال لیں اچھے سے کریم کا ایک پیکٹ لیا آپ نے اس کے بعد اس میں میں کریم چیز ڈالوں گی کریم چیز آپ اس میں مکس کریں گے اس کے بعد اگر آپ نے چینی آپ کو زیادہ پسند ہے آپ تھوڑی ڈال لیں ادر ویس نہ ڈال لیں it is up to you کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا بہت میٹھا نہ ہو تو مزہ کیا اب میں نے دونوں کو بلینڈ کیا اچھے سے مکس کیا گھنٹے سے کوئی میرے پاس میٹر نہیں تھا ایسی میں نے کر لیا اس کو میں نے اپنے سیکنڈ سٹیپ کو سارا کسارا ڈال کے فریج میں رکھ دیا ایک دو گھنٹے فریزر میں رکھ لیں یا فریج میں رکھ دیں آپ اچھے سے تو یہ بالکل جم گیا یہ دیکھیں یہ جم چکا ہے اب اب اس کے بعد تھرڈ سٹیپ پر ہم آئیں گی لیکن میں تھرڈ سٹیپ پہلے سے ریڈی کر چکی تھی میں نے دودھ لیا تھا دودھ میں میں نے جو تھوڑ سی چوکلٹ میری بچی ہوئی تھی جو میں بہت دو مہینے پہلے لے کر آئی تھی وہ بچی ہوئی تھی ابھی تک دیکھیں میں نے چار چیزیں بنائی ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ون بائی ون بتا بھی سکتی ہوں کہ میں نے اتی ساری چوکلٹ سی چیزیں بنائی تھی دیر سو کا پیکٹ میں لے کر آئی تھی الحمدللہ ما شہاللہ آج آخری میری چوکلٹ ختم ہو گئی سوڑ سی کوکو پاورڈر بھی بچا ہوتا میں نے کہا ختم کر لو بھئی چیزوں کو ختم کر لینا چاہیے کھانے پینے کی چیزوں کو ختم کر لینا چاہیے رسک کو بچا بچا کی نہیں رکھنا چاہیے کبھی اس پر کیڑے پڑ جاتے ہیں کبھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے کسی کے پیٹ میں چل جائے رسک کی عزت کرنی چاہیے یہ دیکھیں میرا مزے والا ایک ہی چوکلٹ سیرپ بن چکا ہے گھر میں آپ خود ہی بنائیں اب یہ میں جو فریز کر چکی تھی اس کے اوپر میں نے یہ کیک کے اوپر چوکلٹ بیسٹ میں نے پوری بنائی چوکلٹ سیرپ وہ میں نے سارا پھوٹ کر دیا ہے اس کو اچھے سے بھی کر دیں گی یہ دیکھیں ہلکی سے میں نے دوری کوشش کی تھی دائرمنڈ وہ کرنے کی کوشش کی لیکن چلے جو بھی ہے کھر کی چیز ہے بنائی میں نے مزے والی کوئی بات نہیں اس کو میں نے فریزر میں رکھ دوں گی اس کو اوور نائٹ رکھنا ہے آپ نے بس خوشبو تو اسی نہیں ہوتی کہ میں بھولو خوشبو بھی آ رہی تھی بھئی چھوٹی باتیں پہنی کرتی ہوتی یہ میں نے آرام سے سانچے سے نکالا ہے اس کو اب اس کو ہم کٹ کر رہے ہیں بہت ہی سوفٹی سا مزے والا یہ بن چکا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کھایا بہت مزہ آیا یہ ریسپی ایزی ریسپی ہے آپ سے لوگوں سے میں نے شیئر کی دیکھیں نہ میں کوئی کھ ہوں بہت بڑی نہ کوئی شیف ہوں نہ یہ شیف کا چینل ہے یہ میرا چینل ہے اس میں میرے انداز ہیں کہ میں کھ بھی کر سکتی ہوں میں گھمتی بھی ہوں میں پھرتی بھی ہوں میں جاب بھی کرتی ہوں میں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو ہر چیز میں ضرور یاد رکھتی ہوں آپ بھی ضرور یاد رکھیں جنگوں سبسکرائب کرتے رہیں اللہ حافظ بھی امان اللہ